نمسکار آدھا بہت بہت سفاغت ہے آپ سبھی کا آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا خانم فہد اگر ابھی تک بھی آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں بیل آئیکن پر ہٹ کریں تاکہ نیا ویڈیو آتے ہی آپ تک نوٹفیکیشن پہنچ جائے تو سترہ سے انیس دسمبر کے بیچ اترہ کھن کے حریدوار میں دھرم سنصد لگائی گئی جہاں پر سو کال سادھوں نے شرکت کی اور اس دھرم سنصد میں مسلمانوں کے نرسنہار کی بات کی گئی کھلے طور پر ہتیار اٹھانے کی بات کی گئی یہ کہا گیا کہ تلوار اٹھانے سے اب کام نہیں چلے گا یہ صرف سٹیج تک ٹھیک لگتی ہیں اب اس سے بہتر ہتیاروں کی ویپنز کی جو ہے وہ ضرورت ہے یہ کہا گیا کہ جس طرح سے مینمار میں مسلمانوں کی ایتنگ کلیزنگ جو ہے وہاں پر کی گئی اسی طرح سے یہاں پر بھی جو سینہ ہیں پولیٹیشنز ہیں جو ہندو ہیں انہیں ایسا ہی کرنے کی ضرورت ہے ان کا سفایہ کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ اگر سو سینک بھی ہمیں مل جائیں تو ہم بیس این بیس لاکھ لوگوں کو مار سکتے ہیں اور ایسا کر کے ہم یودہ بن جائیں گے اس پروگرام میں باقاعدہ طور پر جو چھوٹے عمر کے بچے ہیں وہ ہتیار چلاتے ہوئے نظر آئے فرصہ چلاتے ہوئے نظر آئے اور یہ کہا گیا کہ کیسے ویدھرمیوں کا دھرمیوں کا گلہ اس سے کاتا جائے گا یہ تمام چیزیں تین دن تک ہوتی رہیں اتراکھن کے حریدوار میں دھرم سنسد کے نام پر اسی دھرم سنسد میں بھگوہ سمویدان بھی پیش کیا گیا دھمکیاں دی گئیں یہ کہا گیا کہ یہ حریدوار میں اید اور کرسمس نہیں منانے دیا جائے گا جو ہوتیلز والے ہیں جو اید یا کرسمس پارٹی کو اگنائز کریں گے وہ اپنی سیکیورٹی کی ذمہ داری خود لیں کیونکہ ایسا یہاں پر نہیں کرنے دیا جائے گا اور یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہیں نہ تو آپ فرنچ کہہ سکتے ہیں نہ ہی آپ یہ کہہ کر پلہ جھاڑ سکتے ہیں کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں نہ ہی یہ کہہ کر آپ پلہ جھاڑ سکتے ہیں کہ یہ سے الیکشنز ہیں اس لیے ایسا کیا جا رہا ہے کیونکہ ہندوستان میں تو سال بھر الیکشنز چلتے ہیں کبھی کئی ویدان سبح کا الیکشن ہوتا ہے تو کبھی کسی کوئی اور الیکشن ہوتا ہے تو یہ الیکشن کی دھوہائی دے کر اس کو کم آکنی کی کوشش نہ کی جائے گے یہ دھرم سنسد اب اتراکھنڈ میں ات کے حریدوار میں جو ہے لگائی گئی ہے اور وہ تمام چہرے اس میں شامل تھے جن چہروں کو ہم اتراکھنڈ کے ایک سی ایمز اور جو حال میں جو سی ایمز ہیں ان کے ساتھ وہ ان کا آشروہ جو ہے وہ پرابت کر رہی ہیں وہ تمام چہرے اس میں شامل ہیں جو اتر پردیش کے جو سی ایم ہے یوگی آدتینات ان سے ان کے ساتھ وہ بیٹھ ہوئے ان میں سے کچھ چہرے وہاں پر نظر آتے ہیں ان میں وہ چہرہ بھی شامل ہے نرسنگا ننس سرسوتی کا جو لگاتار مسلمانوں کے خلاف آگ اور زہر اگلتا رہا ہے یہ وہ شخص ہے جو کسی کو نہیں بخشتا یہ وہ شخص ہے جو بی جی پی کی جو محلہ نیتا ہیں ان کے لئے کس طرح کی ابھدر بھاشا ابھدر بھی نہیں میں ان شبدوں کا استعمال یہاں نہیں کر سکتی اس طرح کی بھاشا کا استعمال کیا جاتا ہے تین دن تک یہ سنسد وہاں پر چلتی رہی چار دن اس سنسد کو ہوئے وہاں پر ہو گئے ہیں اس دھرم سنسد کو اب آپ دیکھ لیجے کہ کس طرح کی دھرم سنسد مہا پر تھی ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے ابھی تک بھی اس کو لے کر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے کوئی ایف آئی آر درج نہیں کی گئی ہے کھلے آم کھلے طور پر اس طرح کی پروگرامز کیے جاتے ہیں اب اس طرح کے اگر پروگرامز کیے گئے ہیں تو ظاہر سے بات ہے اس کی پرمیشن پہلے سے لی گئی ہوگی اور اس کی پرمیشن وہاں پر کس طرح سے پروگرام کرنے کی پرمیشن دی گئی ہے اور اگر اب تک اس کو لے کر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ان لوگوں کو کس کا سنرکشن پرابت ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرنے والے ہمارے ماننی پردھان منتری کا یہ نعرہ کتنا بوگس ہے اور کتنا بیمانی ہے جہاں پر کھلے طور پر دیش کے چودہ فیصد سے زیادہ آبادی کو دیش کے سب سے بڑی مائنورٹی کو دیش کے دوسرے نمبر کی مجیورٹی کو لے کر کھلے طور پر ان کے قتل عام کی ان کے نرسنہار کی بات کہی جاتی ہے ان کے خلاف ہتیار اٹھانے کی بات کہی جاتی ہے ان کا صفایہ کرنے کی بات کہی جاتی ہے کھلے طور پر منچ لگا کر سنسد لگا کر اس کا نام سنسد دے کر یہ بات جو ہے وہاں پر کہی جاتی ہے لوگ وہاں پر تالیاں بجاتے ہیں کیونکہ ظاہر سے بات ہے وہی لوگ وہاں پر موجود تھے جو اس میں یقین رکھتے ہیں دلی میں اس طرح کا پروگرام کیا جاتا ہے جہاں پر ہندو راشت کی بات کہی جاتی ہے جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہندو راشت بنانے کے لیے مرنے اور مارنے کی بات جو ہے وہ کہی جاتی ہے اور آپ کو پتا ہے کس کو مارنے کی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے اور اب تک بھی جو ذمہ دار لوگ ہیں جن کی جواب دے ہی بنتی ہے جو جواب دے ہیں جو سات سال سے ستہ پر قابض ہیں جو ڈبل انجن کی سرکار چلا رہے ہیں اترا کھڑ میں اترا پردیش میں ان کی طرف سے ایک لفظ بھی ابھی تک نہیں کہا گیا ہے ایسے میں لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جو کھلے طور پر اس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں ان لوگوں کو کیا اس پارٹی کا سنڈکشن پرابت ہے تب ہی تو یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان میں سے جو لوگ ہیں خاص طور پر جو اس پروگرام کا ارگنائزر ہیں وہ ابھی حالی کے اترا کھڑ کے جو سی ایم ہیں وہ سی ایم جو ہیں وہ ان کا آشروعات لیتے ہوئے ان کی تصریح تک موجود ہے جو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایسے میں یہ اب سوال بھی بے مانی ہے کہ ان کا سنڈکشن پرابت ہے یا نہیں ہے کیونکہ کھلے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ دھرمسنسد لگائی جاتی ہے اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا جنتر منتر پر پروگرام کیے گئے تھے جہاں پر ڈیش ڈیش کاٹے جائیں گے اور ڈیش ڈیش چلائیں گے کہ نارے جو ہیں وہ لگائے گئے تھے اور اس کے بعد خانہ پورتی کرتے ہوئے کاروائی کی گئی جب اس کو لے کر غصہ جو ہے لوگوں کا دیکھنے کے لئے ملیا سوشل میڈیا سے لے کر تمام جگہوں پر اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہی جو اشونی اپادیائے ہیں وہ کچھ دن جیل میں جاتے ہیں اس کے بعد چھوٹ جاتا ہے اور اس پروگرام میں اشونی اپادیائے بھی موجودتا ہے جہاں پر وہ بھگوہ سنبیدان اس کو پیش کرتا ہے وہاں پر یہاں پر ایک شخص وہ کھلے طور پر کہتا ہے کہ اگر میں پارلیمنٹ پر اس وقت موجود ہوتا جب اس وقت کے پردہان منتری منموہن سنگھ یہ کہہ رہے تھے کہ جو دیش کے سنسادن ہے اس میں پہلا حق جو ہے وہ مائنورٹیز کا ہے تو میں چھے گولیاں جو ہیں وہ ان کے سینے میں اتار دیتا تو اس طرح کی بھاشا کا جو ہے استعمال وہاں پر کیا جا رہا ہے کس طرح سے کھلے طور پر منموہن سنگھ کو ماننے کی دھنکیاں یہاں پر دی گئیں کہ اس وقت وہ موجود ہوتے تو انہیں مار دیا جاتا یہ کہا جا رہا ہے کہ مہنمار کی طرح جو ہے ایتھنک کلنزنگ جو ہے مسلمانوں کی کی جائے اور ضرورت پڑے اور یہ کہا گیا کہ کس طرح سے سوفیسٹیکیٹر جو ویپنز ہیں ان کو اٹھایا جائے یہ کہا گیا کہ پانچ ہزار روپے کا موبائل رکھے لیکن ایک لاکھ روپے کا ویپن رکھے تاکہ کوئی اگر آپ کے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کرے تو آپ ان کو بینا مارے یعنی بینا جان سے مارے وہ جا نہ پائے اور آپ یہ دیکھئے کہ یہ سب کچھ کب کیا جا رہا ہے جب کیندر میں بھی بی جے پی کی سطح ہے اور پردیش میں بھی بی جے پی ہی قابض ہے ایسے وقت میں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے راہل گانڈی جو ہندو اور ہندوزم اور ہندوتوہ کے بیچ کا فرق بار بار بتانے کی بات کر رہے ہیں جب بار بار اس طرح کیوں باتیں کرتے ہیں منج سے بھی کہتے ہیں ٹویچ بھی کرتے ہیں آج وہ پوری طریقے سے خاموش ہیں سواب میں ان سے یہ پوچھتی ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ تو ایک سیکلر پارٹی ہونے کا دم بھڑتے ہیں وہ تمام پارٹیاں چاہے کانگریس ہو ٹی ایم سی ہو سماجوادی پارٹی ہو بی ایس پی ہو ان سی پی ہو سی پی آئی سی پی ایم ہو وہ تمام پارٹیاں جو اپنے آپ کو سیکلر ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں سیکلر ہونے کا دم بھڑتی ہیں ان سے سوار پوچھا جانا چاہیے کہ وہ آخر کہاں ہیں وہ کیوں نہیں سڑکوں پر ہیں وہ کیوں نہیں وہ ان کے نیتہ جو ہیں ایف آئی آر جا کے درج کراتے ہیں وہ کیوں نہیں اس کو لے کر شور شرابہ ہو حلہ کرتے ہیں یہاں تک کہ ٹویٹ تک نہیں کیے گئے ہیں کس بات کا ڈر ہے ان لوگوں کو کس ووٹ بینک کی ان لوگوں کو پرواہ ہے کہ بوٹ لینے کے لیے تو یہ فوراں جو ہیں وہ تیار ہو جاتے ہیں لیکن جب انہی لوگوں کو لے کر اس طرح کی باتیں کری جاتی ہیں تو وہ تمام چہرے کیوں خاموش ہیں وہ تمام پارٹیاں کیوں خاموش ہیں جن کے پاس وہ حق موجود ہے کہ وہ سوال اٹھائیں وپکش کا کام ہی یہی ہوتا ہے جب سبتہ خاموش ہو جاتی ہے تو وپکش کوئی جنتہ کی آواز بننا پڑتا ہے اور ایسے وقت میں جب سب سے زیادہ ضرورت ہے تو یہ تمام پارٹیوں کے جو نیتہ ہیں وہ خاموش ہیں اور انہی سے ہی سوال پوچھے جانے چاہیے کیونکہ جو جواب دے ہیں جن کی ذمہ داری ہے جن کے اوپر لائن آرڈر کی ذمہ داری ہے چاہے وہ ہمارے گری منتری سہی چاہے ہمارے پردان منتری سہی یا اس پردیش کا مکھیہ مکھے منتری سہی وہ تمام اگر خاموش ہیں تو سوال پر وپکش سے بھی پوچھنا ہے کہ اگر وہ خاموش ہیں تو آپ ان لوگوں کی آواز بنیے جن کے نرسن ہار کی بات کہی جا رہی ہے جن کے قتل عام کی بات کہی جا رہی ہے اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ صرف دھرم سنسد وہاں تک ہو کر یہ سمٹ جائے گی آپ یہ سوچئے کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے بھی جو وہاں پر لوگ موجود تھے ان کی باتوں کو مان لیا ان کی باتوں پر یقین کر لیا ان کی باتوں کو سبت سمجھ کر ان پر یقین کر کر اگر وہ اسی طرح کے قدم اٹھا لیں جن کی بات وہ ایک مہا پر کی جا رہی ہے تو اس کے لیے پھر ذمہ دار کون ہوگا آپ ہی دیکھیں کہ ابھی ہریانہ میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے راکل خان کو اسی کے ہندو دوستوں نے کس طرح سے جان سے مار دیا اس سے پہلے تبرز انساری سے لے کر اخلاق سے لے کر ایسی تمہ پہلو خان سے لے کر ایسی ایک لمبی چوڑی فہرست جو ہے وہ موجود ہے کس طرح سے بھیڑ نے پیٹ پیٹ کر ان کو مار دیا یا پھر ادمرہ کر دیا اور یہ وہی لوگ ہیں جو اس طرح کے لوگوں سے انسپریریشن لیتے ہیں اور پھر اس کا پریکٹیکل جو ہے وہ وہاں پر کر کے دکھاتے ہیں جو ہمیں پھر لگتا ہے کہ آخر یہ بھیڑ کیسے پیدا ہو جاتی ہے یہ بھیڑ کہاں سے آ جاتی ہے وہ بھیڑ اسی طرح سے تیار کی جاتی ہے اور اسی طرح سے کھلے طور پر دھرم سنسط جو ہے وہ لگائی جا رہی ہیں اور یہ کوئی پہلا پروگرام نہیں ہے اس سے پہلے بھی اسی طرح کے پروگرام جو ہیں وہ کیے گئے ہیں ان کو الگ الگ ناموں سے کیا جاتا ہے دیش کی راجدانی دلی میں کیا جاتا ہے اور ان کے پر کوئی کاروائی نہیں کی جاتی ہے کوئی UAPA نہیں لگایا جاتا ہے کوئی سیڈیسن کے چارجز نہیں لگایا جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اسی طرح سے کھلے آم اس طرح کی دھرم سنسط لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہر دھرمی بے شرمی سے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کہا وہ اس پر قائم ہے اب پورے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہیں پورے سوشل میڈیا پر اس کو لے کر سوال جو ہیں وہ پوچھے جا رہے ہیں لیکن وہ لوگ سوال نہیں پوچھ رہے ہیں جن کو دراصل سوال پوچھنے چاہیے ہیں اور وہ لوگ جواب نہیں دے رہی ہیں جن کو دراصل جن کی جواب دے ہی ہیں جن کو چن کر آپ نے اور ہم نے سطح پر بٹھایا تھا جو آج سطح پر قابض ہیں وہ خاموش ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کیا اس کو لے کر کوئی کاربائی کی جاتی ہے کیا اس کو لے کر کوئی ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی جاتی ہے یا سپریم کورٹ یا وہاں کی ہائی کورٹ کوئی سوو موٹو لیتی ہیں یہ دیکھنا بہت اہم ہوگا لیکن یہ بہت چنتا جنک ہے پریشان کرنے والا ہے حیران کرنے والا ہے کیسے ایک دھرم نرپیکش راشت میں کھلے طور پر دیش کی سب سے بڑی مائنورٹی کو مارنے کی ان کا نرسن ہار کرنے کی قتلیام کرنے کی دھمکیاں کھلے طور پر دی جا رہی ہیں ہتھیار اٹھانے کی بات کی جا رہی ہے آج کے کارکرم میں بس ستہ ہی نمسکال